اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں حب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی جو ویڈی ہے اس کے اندر میں دو طرح کی سیڈلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹرانسپلانٹ کرنا اور یہ وہی گرو بیکس ہیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بنانے شیئر کیے تھے اور اس ٹائم پر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس طرح کی گرو بیکس میں ایک خاص مقصد کی وجہ سے بنا رہی ہوں مقصد یہ تھا کہ میرے پاس کچھ ویڈیز ایسی تھی جن کو میں اکٹھا ایک ہی گرو بیک کے اندر لگانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اکٹھے لگے ہوئے اور پھر اس کے پر جب فلارنگ ہوتی ہے تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اس میں سے ایک جو ویڈی ہے جس کے لیے سپیشلی میں نے یہ گرو بیک بنائے ہیں وہ آج میں گرو کر رہی ہوں مٹی آپ نے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ویڈرین سوائل ہے اس کے اندر کمپوسٹ بھی ایڈ ہے اور تھوڑا سا میں نے کاؤڈ ڈنک بھی اس کے اندر ایڈ کیا ہے آپ اس کو اچھے سے ایک دفعہ مٹی کو جو ہے وہ ساف کر لیں اس کے اندر کوئی پتھر وغیرہ ہو تو وہ نکال لیں اور جو مٹی ہے اس کو اچھے سے جب آپ کسی بھی ٹول کی مدد سے مکس کر لیں گے تو پھر وہ اچھے ایک فرٹائل سوائل جو ہے وہ تیار ہوگی اور لائن ایریا گرو کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میرے پاس لپن کے سیڈ میں نے گرو کرنا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو مجھے عبدالراشر صاحب نے بھیجے تھے تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی لائن ایریا تو میں نے ایک پاٹ کے اندر لگائے تھے لیکن جو لپن میں نے لگائے تھے لپن کے سیڈز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی لائن ایریا نکل آئے ہیں لائن ایریا جسے دار فلیکس بھی کہا جاتا ہے بی بی سنیک درگن بھی کلا جاتا ہے جو بی بی سنیک درگن فلار ہوتے ہیں دوگ فلار جسے کہتے ہیں اس کی فیملی سے اس کا تعلق ہوتا ہے تھوڑا سی فلارز کی پیٹرن میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سائز ایک کا بڑا ہوتا اور ایک کا چھوٹا اچھا مٹی میں نے اس کے اندر بھر لی ہے اور یہ دیکھئے میں نے یہ سارے اس کے اندر لگا بھی دیئے ہیں اور اس میں سے جو لپن کے سیڈلنگ تھی وہ میں نے الگ کر دی ہے وہ میں ایک اور پورٹ کے اندر لگاؤں گی یہ دیکھئے یہ اب برڈز پہ آ چکی ہیں اور اگر ابھی بھی اس کو ٹرانسپلانٹ نہ کیا جاتا اور ایک اکٹھے پورٹ میں لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ جب اس کے اندر بھر کے فلارنگ ہوگی تو بہت خوبصورت لگیں گے اور ان کو اتنا زیادہ سپیس کا بھی ایشو نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کوئی اتنا فرٹلائزر بھی نہیں مانگتے اور ان کو کسی بہت بڑے ہیوچ سائز کے پورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ اکٹھے آپ لگائیں بورڈر میں لگا دیں تو یہ دیکھئے یہ لپن کے سیڈلنگ ہے اس کو بھی میں بھی لگاتی ہوں تو اس کو آپ بورڈر میں لگا دیں گے تو آپ کے گارڈن میں اگر اکٹھے ایک بارڈ لگی ہوگی تو بہت خوبصورت لگیں گے فرانٹ پہ آپ لگا دیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ اس کے اندر میں نے مٹی بھر لی ہے پہلے سے اور یہ کیونکہ اس کی جڑیں کافی زیادہ لمبی جڑے ہیں تو پھر میں نے اس کو تھوڑا بڑے سائز کا جو پورٹ ہے اس کے اندر لگایا ہے یہ تقریباً چودہ انچ کا یا بارہ انچ کا پورٹ ہوگا جس کے اندر میں یہ سارے لگا رہی ہوں ان کو بھی کٹھا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ فرس ٹائم میں نے گروہ کیا ہے تو ان کا بیہیوئر میں چھیک کروں گی کہ آیا یہ کس طرح کے پورٹ کے اندر کس طریقے سے گروہ کرتے ہیں تو پھر نیکس ٹائم جب میں ان کے سیڈ انشاءاللہ سیف کروں گی تو پھر میں ان کو کسی اور طریقے سے لگاؤں گی اب بھی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ فرس ٹائم میں کیونکہ لگا رہی ہوں تو مجھے بھی اتنا ایکسپریئنس نہیں ہے اس چیز کا لیکن یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی جڑیں کافی گہری جاتی ہیں تو پھر اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا بڑے سائز کا پورٹ اس کو آفر کریں تاکہ اس کی جڑیں صحیح اچھے سے ڈیویلپ ہو سکیں اور ایک پورٹ کے اندر لگانے کا یہ مقصد ہے کہ جب اس کے سیڈ وغیرہ جب بنیں گی کیونکہ اس کے اوپر جب یہ گروہ کرتا ہے تو پھر اس کی پر فلاورنگ سٹاک نکلتی ہے اور اس کے اوپر بھر کے فلاورز آتے ہیں تو اس میں لگاؤں گی تو پھر بعد مجھے سیڈ کولیک کرنے میں پیاس آنی ہوگی اس کا ٹیگ میں لگا دوں گی کیونکہ کچھ نئی اس دفعہ سیڈز ہیں جو میں نے لگائے ہیں تو ان کا ایکسپریئنس بھی میں اس دفعہ آپ لوگ کے ساتھ ہی شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ مجھے بھی جو ایکسپریئنس ہوتا رہا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی جب ان کی اپ ڈیٹ ہوگی فلاورنگ کی تب بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی ابھی آہستہ آہستہ میں نے ساری سیڈلنگ لگانی سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اگر آپ اس ٹائم پہ بھی سیڈلنگ کو ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے پھر کافی لیٹ ہو جائے گا اور پھر ان کی فلاورنگ جب تک سٹارٹ ہوگی اس وقت تک گرمی کافی زیادہ شروع ہو چکی ہوگی یہ میں اس کا ٹائم بھی ساتھ لگا دوں گی تاکہ مجھے آئیڈیا رہے کیونکہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے نیو ویرائٹیز ہیں تو کئی دفعہ کنفیوجن ہو جاتی ہے تو ٹائم لگا رہے گا تو یاد رہے گا کہ کون سی والی ویرائٹیز کے اندر لگی ہوئی ہے اب ان کو میں پانی دے دوں گی دونوں پارڈز کو اچھے طریقے سے اور اس کو دو دن کے لیے میں شیئر میں رکھوں گی اور اس کے بعد پھر اس کو آپ فل سن کے اندر رکھ دیں اور آپ کے پلانٹس جہاں وہ اچھی گروہت کرتے رہیں گے تو آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی ہیں ان دو پلانٹس کے حوالے سے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اللہ حافظ